موسیقی میرے لوگران کے بزرگ اور نوجوانوں چھوٹے بچوں میری بہنوں سب سے پہلے تمہیں میرے مو سے اقلاف سے کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جھانگی کریم اگر تو تم نے 23 دسمبر کوئی دھان بھی روک لی لوگران کی وہاں میں آپ کے ساتھ ٹھڑی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ الحق ہے میرے لوگران کے لوگوں پاکستانیوں انشاءاللہ جو حق ہے وہ سامنے آئے گا سچ اور حق اللہ الحق ہے سچ کا حرار یہ جانیے میں جو محنت کی ہے کوئی اور آدمی ہوتا ہار مان چکا ہوتا جانگیر مجھے جب تمہاری میں چیز پسند ہے تم تیرین کے انساز کے باقی ایک لیڈر ثابت ہوئے تم نے ہار نہیں مانی ہار نہیں مانی تمہیں انہوں نے دوہزار تیرہ کے لیکشن میں آپ کو ہرایا اس کے بعد پوری کوشش کی پوسٹ پولن رگنگ میں کہ آپ کو انساز نہ ملے کوئی اور اتحار مان جاتا لیکن مجھے تحریک انساز کے دو لیڈروں پر بڑا ناز ہے ایک اہلیم خان یہ شروع کی طرح ہے اور دوسرے جانگیر ماشاءاللہ آپ نے جو مقابلہ کلیا دو دماغ سپریم کو جانا پہا ہار نہیں مانی سٹے آڈروں کے پیچے چھتنے کی کوشش کی آپ نے ہار نہیں مانی اور پھر میاں صاحب میاں صاحب کو لوگوں نے یاد آتا ہے میاں صاحب کو اس سے پہلے پاکستان کے نقشہ نہ نہیں پتا تھا کہ لوگوں نے کدھر ہے جانگیر ترین کی وجہ سے میاں صاحب کو پتا چاہتا ہے لوگوں نے کوئی جگہ ہے اور آکے بھائی ایراب روپائے کا ٹاکیج دے لیتے پہلے تو مجھے میاں صاحب بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب کو خرید سکتے ہیں کہ آپ چھپکتے ہیں کہ ساروں کی ضمیروں کو خرید سکتے ہیں سارا آپ کی سیاستی ہے پہلے لفاقے دیئے صاحبیوں کو خراب کیا پھر چھانگا مانا میں سیاست دالوں کی قیمت لگائی پولی لگی بیٹ پکیوں کی طرح پکے اس کے بعد آپ نے آرمی چیف کے پاس گاری کھری کر دی خریدنے کے لیے پھر ججز کو سجادہ علی شاہ کے زمانے میں بریف کیس بچائیں ساروں کو رشوت دے کے خریدنے کی کوشش کرتے ہو اور سمجھ لو کہ ڈھائی عرب کے پیکج سے لوڈرہ کے لوگوں کو خرید لوگے نہیں نواز شریف نہیں خرید ہوگے لوڈرہ کے لوگ مجھے نظر آ رہا ہے راک سے راک سے جب سے میں آیا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوڈرہ کے لوگ دس رکھا بیٹھے اور میں آپ سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھوں وقت آگیا ہے کہ یہ جو آپ کو دھانے کچھری پٹواری کی سیاست سے سیاست کا غلام بنایا ہوا ہے ان غلامی کی زمجیروں کو توڑو نکلو سبائے کیونکہ یہ ظلم کر کے چھوٹے کیسز کر کے چھوٹی ایف آئیار کر کے لوگوں کی بزنسز بان کر کے یہ اوپر ظلم کے نظام کے اوپر ہاں بھی ہوئے ہیں میرے نمی دوانوں اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے اگر آپ مقابلہ نہیں کرو گے اگر آپ ظلم کے خود کی پوجا کرو گے ساری زندگی غلامی کرو گے آپ کے بچے بھی غلامی کریں گے یہ نیا صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ بھی کدھر ہے نیا پاکستان کہتے ہیں کدھر ہے نیا پاکستان مجھے کہتے ہیں کہ پسٹون خواہ نیا نیا پسٹون خواہ کدھر ہے نیا صاحب نیا پسٹون خواہ دیکھنا ہے کوئی تھانے کے چہری کی پولیٹکس نہیں ہے پسٹون خواہ میں کوئی جھوٹے کیسز نہیں ہے پولیس ہماری غیر چادتار ہے کسی کے پر ظلم نہیں کرتی ایک بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوا پختور با میں ایک بتائیں کہ کسی مخالف کے اوپر ہم نے چھوٹی ایف آئی آر کٹوائی ہو پنجاب میں سینٹرو کیسز کٹے ہوئے ہیں طریقہ حساب کے کارپنوں کے اوپر سینٹرو ایف آئی آر اکٹی ہوئی ہے لوگوں کے ذریعہ معاش پانک کر دیا شادی ہور پانک کر دی لیکن یہاں ساتھ پاکستان بدل گیا گیا لوگ اپنی دریں گے میں کھڑا ہوں ان لوگوں کے ساتھ میں آپ کو مقابلہ کروں گا میں لوگوں کے ذریعہ کروں گا میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کے روحات سے میرے پاکستانیوں میرا وعد ہے کہ میں آپ کو کہلانی چھوڑوں گا آپ کے ساتھ چھوڑوں گا جو بھی کرنا پڑے جب تک میرے بجانے میں ظالموں کا مقابلہ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ جو خوف پھلا کے لوگوں کے پر لوگوں کے پر حکومت کرنا الیکشن میں دھان نہیں کرنا الیکشن میں دھان نہیں کرنا کیوں دھان نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد اقتدار میں آنکھے پیسہ بنانا بسنس بنانی پیسہ اقتدار میں بنتا ہے خوف میں ان کو الیکشن ہارنے کا اس لیے کہ جب الیکشن ہاریں گے تو ان کا اتصال ہوگا یا یہ اقتدار میں ہوں گے اور یا جیسے آسل زدداری سے ہوتا ہے یا اقتدار میں اور یا جین میں اس لیے دیکھتے ہیں ہارنے سے اس لیے ہر چیز استعمال کرتے ہیں الیکشن میں داندھی کر رہی مجھے تو پڑے خوشی ہوئی کہ آج ایاز صادق کو یاد آگیا آپ سپیکر صاحب کو یاد آگیا کہ الیکشن کمیشن تھی کام نہیں کر رہی ایاز صادق دھائی سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی پاتھی نہیں پنگیت کرتی تھی شکرہ آپ کو بھی یاد آگیا کہ الیکشن کمیشن تھی کام نہیں کر رہی اگر الیکشن کمیشن تھی کام کر رہی ہوتی جو جو این اے ایک سو بائیس میں تر اپن ہزار انویلٹ بوٹ تھی گار کامونی بوٹ تھی بیضاب کیوں تھی اس کی انویسٹیگیشن کمان دی ان کا کساب کرتی جنہوں نے جرم کیا تھا کہ تر اپن ہزار غلطیاں کرنے کا یا داندھی کرنے کا انویسٹیگیشن ہوتی اور اگر ہوتی تو آج آپ الیکشن کمیشن کو نہ کہتے کہ پھر سے آپ کو بنا رہی ہونے ابھی علیہ خان کا جو کیس ہے مجھے نگرہ سپیکر صاحب ہیٹرک ہونے والی ہے مجھے نگرہ سپیکر صاحب اور خاص طور پر کراچی کے لوگ وہ کہتے ہیں رینجروں کو رکھو اور رینجر کو نہیں جانا چاہیے پیپلز پاڈی اور اینکیون کہہ رہے کہ رینجر کو جانا چاہیے یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کچھ مانگ رہے ہیں دونوں جمعہ سے کچھ اور مانگ نہیں اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ جنہوں کو خوف ہے جنہوں نے چرم کیے ہوئے جنہوں نے کرپشن کیے جنہوں نے لوگوں کو ٹاگٹ کلیم کیے وہ چاہتے ہیں کہ رینجر چلے جائیں لیکن کراچی کی عوام چاہتی ہے وہ تحفظ چاہتی ہے پلیس کو انہوں نے دباہ کر دیوں پلیس کو سیاسی کر دیا ہے سبارشیوں کو پلیس میں ڈالا ہے پیسے لے کے لوگوں کو پلیس میں بھٹیا کروائی ہیں پلیسوں پر لوگوں کو دما دن چکی ہے پکون ہوا جی پلیس نہیں ہیں جس نے ایک سال میں ستر پیسے جرم کم کیا ہے ایک سال میں پکون ہوا کے اندر بینکہ پلیس لہر سیاسی ہے پلیس کو مضبوط کیا ہے تک پکون ہوا کی حکومت کو خاص دور پر برسہ لگا کی حکومت کو نہ مبارک لیتا کہ آپ نے ایک مسائلی پلیس کو ایک پر آئی ہے اور دوسرا اتساب پکون ہوا میں اتساب بیت جانے دار ہے لب سے پہلے تیری کن صاحب کے وزیر کو پکڑا ہم یہ بیت نہیں ہیں اگر اتساب بیت جانے دار ہو اور اگر مجھے کوئی کہہ رہے کہ بھی آپ کے سوبے میں کرپ لوگیاں ہیں ہم پکڑنا چاہتے ہیں میں دعوت دوں گا کہ ہم میرے سوٹے میں پکڑو کنا پھ لوگوں کو چھوڑوں کو پکڑو کیونکہ جو عوام کا پیسہ چھوڑی کرتا ہے تو حکومت کو پورا زور لگانا چاہیے کہ کوئی نہیں مدد کرنے آئے میں ہم کو پکڑا ہوں یہ کیسی حکومت دے ہیں سن میں اترہ بیت جو میٹھو پیپلس پاڑی دونوں شوٹ بیٹھا رہی ہیں کہ بھی بھی اس سے زیادہ آگے نہ آئے پر دوسروں کو پڑھا ہمارے کو رہنے تو لیکن یہ ایک میں پیپلس پاڑن کی ایک بات میں محل کا ہوں مجھے یہ کچھ ہی کہتے ہیں ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ درہاں باگر سن میں صرف اتصاب کیوں ہو رہا ہے کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہے وہ کہتے پنجاب میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے نمدی پر یہ جو میٹھو ہیں ان کے لئے کیا تفریش بھی ہوئی جائیں تو سن کے لوگ ٹھیک کریں کہ اتصاب کو غیر جانتہ رہتا ہے کہ پکراسٹ اپورڈ ہوتا ہے انتیاز نہیں کرتا لوگوں میں تو یہ طرح تو ٹھیک ہے اور لگتا یہ ہے کہ پنجاب کی پاری تو تب آئے گئی جب انشاءاللہ جلدی تریخ انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی لی موسیقی 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 تھا موسیقی جو ہورا وہ ہم سب جاؤتے ہیں میں آج تو فاس حراجت نیسی پیش کرنا چاہتا سارے وہ لوگوں کو جنہوں نے حکومت کے مخالف ان کے خلاف الیکشن لنا میں اسی ان کو مبارک لنا چاہتا کہ ان لوگوں کے سن میں اور پنجاب میں الیکشن لنا حکومت کے خلاف بڑا مشکل ہے گیارہ ہمارے لوگوں کو قتل کیا پنجاب میں سن کے لئے جس طرح کے الیکشن ہوا عمر کوٹ میں جو بھی طریقہ انصاف کے نمائے جب سب جو پر انہوں نے اپایا رکھاٹی کتنا مشکل ان کے خلاف الیکشن لنا ہے اس لیے جو بھی لوگ لڑے ان کے خلاف میں ان سب کو آج خلاجتیں پیش کرتا ہوں مبارک ہو آپ کو کیونکہ آپ جہاد کر رہے ہیں الیکشن لی لڑے ہیں آپ سال ان کے سامنے کھڑے ہیں آپ کو ان مبارک لکھا اور انشاءاللہ آپ میں سے پاکستان کے مصفت بل کے لیڈر نکلیں گے آپ میں سے نکلیں گے لیڈر تو بندہ سٹینڈ لے کے لیڈر سٹینڈ لیے بغیر نہیں بندہ اس لیے میں آج جانگیل ترین اور اعلیم خان کو اس کی مبارک کرتا ہوں دونوں نے سٹینڈ لیا کھڑے ہوئے مقابلات کیا مقابلات کیلئے مقابلات کیلئے مقابلات کیلئے مقابلات کیلئے مقابلات کیلئے تو میں سارے لوگ جو پنجاب اور سن میں ایک بڑیاتی لیکشن جیتے ہی ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کل بھی یہ آج کی دیتا کہ پنجاب اور سن میں اختیارات لیٹے بھی بچائے جائے چیپ ملسٹرون نے اپنی پاس اختیارات رکھ لیے ڈپٹی کمیشن کے ذریعے کنٹرول کریں گے لوگوں کو نئے ناظموں کو جتنے بھی ہیں اور جس بھی جماعت کے میں ان کو کہہ رہا جاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چھڑا ہوا ہم آپ کو اختیارات لے کے دکھائیں گے جس طرح پختون خواہ کے اندر بلدیاتی الیکشن کے بعد اختیارات نیچے گاؤں تک جائیں گے گاؤں کے لوگ پاس کیار ہو جائیں گے گاؤں کے لوگ پیسہ کریں گے اپنے سکولوں کے اوپر اپنے سکول چلائیں گے پیسک ہیٹ یونٹ چلائیں گے پولیس پولیس کی رپورٹ بھی گاؤں کے لوگ لکھیں گے اصل اور ڈیولیپنٹ بند نیچے گاؤں کے لوگ خود پیسہ کریں گے کہ پیسہ خط کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اختیارات کیتے جانے کے لیے تو جو سندر پنجاج میں اختیارات کیتے نہیں جائے میں آپ کو آج کنا چاہتا ہوں کہ سندر پنجاج کے بلدیاتی نمائندوں انشاءاللہ عمرائل خان آپ کا کیس لڑے گا آپ کے حقوق ہم لے کے دیں گے جو بھی اختیارات اس طرح پختون باہ میں گئیں آپ کے بھی اختیارات انشاءاللہ آپ کو دنوائیں گے موسیقا موسیقا موسیقی